سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو تین ماہ کے بچے کا حمل تھا اور وہ گر جاتا ہے تو ایسے صورت میں کیا وہ اس کے بعد نفاس کے ایام شمار کرے گی یعنی چالیس دن جو نفاس کے ہوتے ہیں تو کیا وہ شمار کرے گی تو اس سلسلے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اکیاسی دن جو ہے وہ ایٹی ون دن جو ہے وہ پورے ہو گئے تھے اس کے بعد بچہ جو ہے وہ اس کا حمل گرہ ہے تو وہ نفاس اس کے بعد پورا کرے گی نفاس کی نفاس شمار کرے گی اور اگر اس سے کم تھے تو ایسے صورت میں جو ہے وہ نفاس کا جو ہے وہ ان کو نہیں گنے گی یعنی نفاس کے ایام ان کو نہیں گنے گی لیکن شیخ ابن عباس رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ بچہ مثال کے طور پر اس کے اس کے اجسام بن چکے تھے مثال کے طور پر اس کا سر بنا ہوا تھا یا جو ہے اس کے ہاتھ یا اس کے پاؤں جو ہے یا بنے ہوئے تھے یعنی اس بچے کی خلقت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اور اس کے جسم نظر آ رہا تھا تو ایسے صورت میں وہ عورت جو ہے وہ نفاس شمار کرے گی اور نفاس اس کے بعد جو ہے نفاس کے ایام پورے کرے گی لیکن اگر خلقت بچے کی نظر نہیں آ رہی تھی نہ اس کے ہاتھ نظر آ رہی تھی نہ پاؤں نظر آ رہی تھی نہ سر نظر آ رہا تھا یعنی بچے کی جو خلقت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی تو ایسے صورت میں وہ جو ہے وہ نفاس کے ایام پورے نہیں کرے گی تو بہتر ہے کہ اکاسی دن اگر ہو گئے ہیں اس تو بچے کے جو خلقت ہے ہاتھ پاؤں یا نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے بتا دیا تو پھر ان کو آپ نفاس شمار کریں اور نفاس کے جو ایام ہیں وہ پورا کریں اور اگر اس سے کم ہیں اکیاسی دن سے یا پھر وہ بچے کی خلقت نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کو شمار نہ کریں واللہ اعلم بسواب